اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم میں تصنیم اختر اسلامباد کالج برائے طلبہ جی سکس تری سے بچو آج ہم چھٹی کلاس کے اردو کے لیکچر ہفتہ آٹھ ویک ایٹ میں جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے زرات و سنت یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر سکسٹی فور چو سٹھ پہ موجود ہے زرات و سنت انسان جب سے اس زمین پر آباد ہوا ہے تب سے وہ اپنی خوراک لباس اور رہائش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف طرح کے کام اور طریقے اختیار کرتا رہا ہے خوراک انسان کی سب سے اہم اور بنیادی ضرورت ہے ہماری خوراک میں اجناس جیسے گندم، چاول، مکعی، باجرہ اور ڈالے مختلف قسم کی سبزیاں اور انواع اقسام کے پھل شامل ہیں انواع اقسام مختلف اقسام کے مختلف قسموں کے یہ تمام اشیاء مختلف طریقوں اور مختلف موسموں میں زمین سے ہی پیدا کی جاتی ہیں خوراک کے بعد دوسری اہم ضرورت لباس ہوتا ہے اور پھر رہائش لباس کی ضرورت موسموں کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے گرمی، سردی، دھوپ اور بارش میں مختلف لباس کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح رہائش کے لیے گھر اور روز مرہ ضروریات کے لیے ترہاں ترہاں کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے گرمی سے بچنے کے لیے پنکھے وغیرہ اور سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر وغیرہ گھر کے برطن، فرنیچر اور بشمار چیزیں کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں یوں ہم غور کریں تو ذرات اور سنت ہماری زندگی کو محفوظ اور آسان بنانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں بنیادی طور پر پاکستان ایک ذریع ملک ہے اللہ تعالی نے پاکستان کو چار موسم اور ذرخیز زمین عطا کی ہے پاکستان کی زیادہ تر آبادی کا براہ راست یعنی کہ ڈائریکٹلی انحصار اس شعبے پر ہے انحصار منصر ہونا بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بالواسطہ طور پر ذرات کے شعبے سے وابستہ ہیں ذرات کا شعبہ ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس کی ترقی سے ملک ترقی کرتا ہے پاکستان کا کسان بہت جفاکش اور مینٹی ہے آپاشی کے لیے اس کے پاس دنیا کا بہترین نہری نظام موجود ہے اس وقت پاکستان کی تقریباً چھبیس فیصد رکبہ پر کاشتکاری کی جا رہی ہے اس رکبے کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی خوراگ کی ضروریات آسانی سے پوری کی جا سکیں نیکس پیرہ ذرات کا شعبہ بہت وسیح ہے اس میں کاشکاری کے علاوہ گلابانی، مرکبانی، باغبانی، ماہی پروری اور دوسرے بہت سے شعبے شامل ہیں پنجاب پاکستان کا سب سے زرخیص صوبہ ہے یہاں کپاس، مکعی، چاول، آلو، چنہ، گنہ اور دوسری ذریع اجناس کے علاوہ سبزیوں اور پھلوں کی کاشت بھی ہوتی ہے عالمی ادارہ برائے خوراک کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان چنہ پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے جبکہ ذریع اجناس کی پیداوار میں دنیا کا آٹھوان بڑا ملک ہے پاکستان اپنی ذریع اجناس برامت کر کے ملک کی ذریع مبادلہ میں اضافہ کرتا ہے برامت کرتے ہیں چیزوں کو ملک سے باہر بھیجنے کو برامت کرنا کہتے ہیں اب وہ کونسی چیزیں ہیں جو ملک سے باہر بھیجی جاتی ہیں جن میں چاول کپاس پھل خاص طور پر عام اور کینو وغیرہ اہم ہیں جبکہ کپاس پیاز اور دودھ کی پیداوار میں پاکستان کا تیسرا نمبر ہے پاکستان میں غزائی اور نقد آور دو اقسام کی فصلیں کاش کی جاتی ہیں غزائی اجناس میں گندم چاول اور گنہ جبکہ نقد آور میں کپاس شامل ہے اسی طرح موسم کے لحاظ سے بھی دو اقسام کی فصلیں کاشت ہوتی ہیں وہ فصلیں جو موسم گرمہ میں بوئی اور موسم سرمہ میں کاتی جاتی ہیں مثلا چاول کپاس باجرہ جوار مکئی اور گنہ وغیرہ ان کو فصل خریف کہا جاتا ہے جبکہ وہ فصلیں جو موسم سرمہ میں بوئی اور موسم گرمہ کے آغاز میں کاتی جاتی ہیں مثلا گندم جو اور چنہ وغیرہ ان کو فصل ربی کہا جاتا ہے دو قسم کی فصلیں بٹا وہ فصلیں جو موسم گرمہ میں بوئی اور موسم سرمہ میں کاتی جاتی ہیں جیسے کہ چاول کپاس باجرہ جوار مکئی گنہ وغیرہ ان کو ہم فصل خریف کہتے ہیں اور فصل ربی وہ فصلیں جو سرمہ میں بوئی جاتی ہیں موسم میں اور موسم گرمہ میں ان کو کات لیا جاتا ہے جیسے کہ گندم جو چنہ وغیرہ ان کو فصل ربی کہا جاتا ہے پاکستان میں بھی عبادی اور ضروریات کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ زراد میں جدید ٹیکنالوجی متعارف ہو رہی ہے جس سے یہ منافع بک شعبہ بن رہا ہے زراد میں حکومتی دلچسپی اور کسانوں کو آسان کرزوں کی بروقت فرہامی سے ملکی معیشت بہتر ہو رہی ہے زراد کی بہتری سے ملکی سنت کا بھی پیہ چلتا ہے جس سے ملک خوشال ہوتا ہے پاکستان میں بہت سی چھوٹی سنت کا دارومدار زراد کے شعبے سے ہے یعنی کہ بہت سی چھوٹی سنتیں جو ہیں وہ زراد کے شعبے سے وابستہ ہیں جیسے بیٹا کپاس جو ہیں وہ کسان بہتے ہیں لیکن کپاس سے جو کپڑا ہے وہ چھوٹی سنتوں میں بنایا جاتا ہے اسی طرح گنہ ہے گنے سے چینی جو ہے وہ چھوٹی سنتوں میں بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ گندم جو ہے وہ کسان بہتا ہے جبکہ اس کو چھوٹی سنتوں کے ذریعے آپ تک آٹا جو بن کے آتا ہے وہ چھوٹی سنتوں کے ذریعے سے آتا ہے نیکسٹ آگے پڑھائی شروع کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے کارخانیں ایسے ہیں جن کے لئے خام مال یعنی کہ عام جو صحیح فارم میں مال ہوتا ہے غیر استعمال شدہ جو مال ہوتا ہے اس کو خام مال کہا جاتا ہے بہت سے کارخانیں ایسے ہیں کہ جن کے لئے خام مال ذریعی پیداوار سے ملتا ہے کسی بھی ملکی ترقی کا دار و مدال اس ملکی یا اس ملکی سنتی ترقی پر رہتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ زراد اور سنت کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو غلط نہیں ہوگا زراد سے ہم گنہ ہوگاتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اور کارخانوں سے ہم چینی بناتے ہیں اسی طرح کپاس زراد سے حاصل ہوتی ہے اور اس سے کپڑا کارخانوں میں تیار کیا جاتا ہے کیونکہ ایک طرف برامدی مصنوعات کے ذریعے ذرہ مبادلہ کمایا جاتا ہے تو دوسری طرف ان سنتوں سے وابستہ لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے جس سے ان کی قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے تجارت کو فروغ ملتا ہے اور ملک ترقی کرتا ہے پاکستان کی بھاری سنت کا مرکز پنجاب کا شہر ٹیکسلا ہے جہاں چین کے مدد سے کارخانیں لگائے گئے ہیں یہاں سے نہ صرف ملکی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تیار مال دوسرے مالک کو فروغ کر کے ذرہ مبادلہ کمایا جاتا ہے قرآچی میں روز کی مدد سے ایک بڑی سٹیل مل قائم کی گئی جہاں کوئلے کے استعمال سے لوہا تیار کیا جاتا ہے آج کل یہ سنت مسائل کا شکار ہے جنہیں دور کر کے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں پاکستان میں سیمنٹ شکرسازی اور کیمیائی سنتیں بھی قائم ہیں جبکہ سیال کوٹ میں جراہی کے اوزار اور کھیلوں کے سمان تیار کر کے کرنے کی سنت بہت اہم ہے جراہی کے اوزار بیٹا یہ میڈیکل جو ایکوکمنٹ ہوتے ہیں میڈیکل جو اوزار وغیرہ ہوتے ہیں جیسے کہ سٹیٹسکوپ ہو گیا یا ڈینٹسٹ کے جو اوزار وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جراہی کے اوزار کہتے ہیں کینچیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں فوٹبال کے عالمی مقابلوں میں پاکستان میں تیار کی گئی فوٹبال کو استعمال کیا جاتا ہے پیٹا ایک بات اور بتاتی جاؤں کہ سیال کوٹ میں ہی کھیلوں کا سامان تیار ہوتا ہے اس میں فوٹبال، ہاکی آپ کے یہ بیٹس بینڈمنٹن کی جو چیزیں ہوتے ہیں مطلب تمام سپورٹس کی چیزیں جو ہیں وہ سیال کوٹ میں ہی تیار کی جاتی ہیں یہاں تک کہ 2018 کے فوٹبال کے ورلڈ کپ کے موقع پر خلائی سٹیشن پاکستان میں خلابازوں نے پاکستان کا بنا ہوا فوٹبال علامتی طور پر کھیلا جو کہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے سوتی کپڑے کی سنتیں فیصل آباد، کراچی، ملتان اور ہیدر آباد میں قائم ہیں جہاں کپاس سے سوتی کپڑا تیار کیا جاتا ہے حالی میں سوتی کپڑے کی برامت میں اضافہ ہوا ہے ملکی مجموعی پیداوار کا ایک تہائی سے زائد ایک تہائی سے زیادہ کپڑا برامت کیا جاتا ہے کھڑیوں اور چرخوں کی صورت میں کپڑا سازی کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوا ہے کھڑی اور چرخے جو ہیں وہ ہاتھ سے کپڑا بنانے کی مشینیں ہیں اگر پاکستان میں ایک مقامی ضروریات کو مد نظر رکھ کر زراعت اور سنت کو فروغ دیں تو ہم اپنے مقامی اور برامدی اہداف آسانی سے حاصل کر سکیں گے اہداف کہتے ہیں حدف کی جمعہ منزل کو جس سے پاکستان میں حقیقی خوشحالی کا دور شروع ہوگا بچو یہ آج کیا آپ کی سبق کی پڑھائی مکمل ہوتی ہے دوبارہ ہر لیکچر میں میں آپ کو ایک دفعہ یاد دہانی کراتی ہوں کہ سبق کی پڑھائی کسی گھر میں والدین میں سے کسی بہن بھائیوں میں سے کسی بڑے کے پاس بیٹھ کے کم سے کم تین بار آپ نے ضرور کرنی ہے آئیے اس سبق کے الفاظ معنی کی طرف چلتے ہیں ہم پہلا ورڈ ہے انحصار منصر ہونا دوسرا لفظ ہے وابستہ جڑا ہوا تیسرا ورڈ ہے جفاکش مہنتی چوتھا لفظ ہے ذر مبادلہ پیرونی مال کے بتلے میں دی جانے والی رقم نیکسٹ لفظ ہے خوشحال اچھے حال سے رہنے والا والی خام مال غیر تیار شدہ مال مسنوات تیار شدہ مال حدف نشانہ یا منزل بیٹا آپ کو یہ کام سکرین پہ بھی ساتھ ساتھ شو ہو رہا ہے آگے ہم اس کی مجھ شروع کریں گے دوبارہ یاد دھیانی کراتی جاؤں کہ سارے کام کو آپ نے نیٹ کافی پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور گھر میں کسی بڑے کو چیک کروانا ہے تاکہ املا کی جو بھی غلطی ہے وہ ساتھ کی ساتھ آپ کی نکل جائے آئیے سبق کی مشکی طرف چلتے ہیں دیئے گے سوالات کے جواب لکھیں سوال نمبر ایک زراد سے کیا مراد ہے جواب زراد سے مراد ہے کاشکاری کرنا فصلے ہوگانا زمین سے پیداوار حاصل کرنا سوال نمبر دو آپ پاشی کے لئے پاکستان میں کون سا نظام ہے جواب آپ پاشی کے لئے پاکستان میں نہری نظام ہے میٹا بریکٹ میں ہی لکھ لیجئے گا کہ بہترین نہری نظام موجود ہے سوال نمبر تین ربی اور خریف کی تین تین اہم فصلوں کے نام لکھیں جواب فصلے ربی گندم جو چنہ فصلے خریف چاول باجرا کپاس سوال نمبر چار خام مال سے کیا مراد ہے جواب خام مال سے مراد غیر تیار شدہ مال ہوتا ہے جسے استعمال کر کے مال تیار کیا جاتا ہے سوال نمبر پانچ ہے پاکستان میں سوتی کپڑے کے کارخانے کہاں کہاں قائم ہیں جواب پاکستان میں سوتی کپڑے کے کارخانے فیصل آباد قراچی ملتان اور ہیدر آباد میں قائم ہیں سوال نمبر چھے سیالکوٹ کی مشہور مسنوعات کون سی ہیں جواب سیالکوٹ کی مشہور مسنوعات جراہی کے اوزار یعنی میڈیکل ایکوپنٹ اور کھیلوں کے سامان ہیں سوال نمبر سات زراد اور سنت کا بامی تعلق مثال دے کر واضح کریں جواب پاکستان میں بہت سی چھوٹی سنت کا دار و مدار یا پاکستان میں چھوٹی سنت کا دار و مدار زراد کے شعبے سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے کارخانے ایسے ہیں جن کے لئے خام مال زرعی پیداوار سے ملتا ہے کسی بھی ملکی ترقی کا دار و مدار اس ملکی سنتی ترقی پر ہوتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ زراد اور سنت کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو غلط نہیں ہوگا زراد سے ہم گھنہ ہوگاتے ہیں اور کارخانے میں ہم گھنے سے چینی بنائی جاتی ہے اسی طرح زراد سے کپاس حاصل ہوتی ہے جبکہ کپاس سے کپڑا کارخانوں میں تیار کیا جاتا ہے بیٹا یہ آپ کے مشکی سوالات کے جوابات تھے جو یہاں کمپلیٹ ہوئے ہم سوال نمبر دو جو ہے وہ دو منٹ کی گفتگو ہے جو یہاں پہ پوسیبل نہیں ہے آپ کوشش کریں کہ گھر میں آپ اس کو کسی بہن بھائیوں کے ساتھ اس ڈسکشن کو کر لی جیگا ہم چاہتے ہیں گرامر کی طرف سوال نمبر تین کی طرف جی فیل امر فیل امر وہ فیل ہے جس میں کسی کام کرنے کا حکم پایا جائے یا کسی کو کام کرنے کا حکم دیا جائے مثلا دروازہ بند کرو ادھر آؤ بات سنو صفائی کرو جھوٹ نہ بولو وغیرہ وغیرہ فیل نہیں جس جملے میں کسی بات یا کام سے روکا جائے منع کیا جائے اسے آپ فیلے نہیں کہتے ہیں مثلا کسی کا دل نہ دکھاؤ شور مت کرو اپنی طرف سے پانچ فیلے عمر اور پانچ فیلے نہیں کے جملے لکھنے یہ آپ نے خود بھی لکھنے اور میں لکھنے سکرین پہ شو بھی میں کر رہی ہوں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے لیکن اس کے علاوہ بھی بیٹا کوشش کریں کہ آپ پانچ پانچ جملے ضرور لکھیں تاکہ آپ کی گرامر کی پریکٹس ہو جائے نمبر ایک ہے فیلے عمر میں بڑوں کی عزت کرو نمبر دو نماز عطا کرو دیکھیں اس میں سب میں حکم دیا جا رہا نمبر تین خاموش رہو نمبر چار خانہ لے کر آو نمبر پانچ سفائی کرو انگلیش میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ آرڈر دی نم ٹھیک ہے نم فیلے عمر ہے کہ آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں کسی کسی کام کے کرنے کا کہا جا رہا رہا آپ فیلے نہیں کیا ہے کہ آپ کسی کو کسی چیز سے منع کر رہے ہیں یا روک رہے ہیں مثلا چھوٹ نہ بولو چوری نہ کرو والدین سے برا سلوک نہ کرو کسی کو عذیت یا تکلیف نہ دو بددیانتی نہ کرو سوال نمبر چھے جی سوال نمبر چھے ہمارے پاس جملوں کا ہے اس کو ہم بعد میں کریں گے یہ سکرین پہ پہلے تھوڑا سا شو ہو رہا ہے بیٹا اس سے پہلے ہم درست جواب کے انتخاب پہ چلتے ہیں سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں روز مرہ زندگی کی بنیادی ضروریات پورا کرنے والا شعبہ ہے اپشن نمبر تین زراد پاکستان کا زرخیز ترین صوبہ ہے اپشن نمبر ایک بلوچستان اپشن نمبر دو خیبر پختون خوا اپشن نمبر تین سند اپشن نمبر چار پنجاب اس کا درست جواب ہے اپشن نمبر چار پنجاب نکت آور فصل ہے اپشن نمبر ایک کپاس اپشن نمبر دو کندم اپشن نمبر تین باجرہ اپشن نمبر چار مکہی اس کا درست جواب ہے اپشن نمبر پانچ سوری اپشن نمبر ایک کپاس بھاری سندو کا شہر ہے اپشن نمبر ایک ہیدراباد اپشن نمبر دو پشاور اپشن نمبر تین ٹیکسلا اپشن نمبر چار اسلام بار اس کا سامان تیار کرنے مشہور شہر ہے اپشن نمبر ایک کراچی اپشن نمبر دو کوئٹا اپشن نمبر تین سیال کوٹ اپشن نمبر چار فیصلہ باد اس کا درست جواب ہے اپشن نمبر تین سیال کوٹ یہ آپ کا سوال نمبر چار جو ہے درست جواب کے انتخاب یہاں پہ مکمل ہوتا ہے ہم نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں نیکس سوال ہے سوال نمبر پانچ سبق کے مطابق ہر جملے کے سامنے ہاں یا نہیں پر ٹک کا نشان لگائیں ریشمی تھاگے کی سب سے بڑی منڈی ہانگ کانگ میں ہے غلط نہیں اس کا جواب ہے پاکستان جراہی کے الات برامت کرتا ہے بلکل دروست ہے ہاں کراچی میں چین کے تعاون سے سٹیل مل لگائی گئی تھی اس کا آپشن ہے نہیں کیونکہ روس کے تعاون سے لگائی گئی تھی زراد کا شعبہ سب سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کرتا ہے اس کا جواب ہے ہاں لاہور میں کمپیوٹر بنانے کے کارخانے لگائی جا رہے ہیں اس کا جواب یہ نہیں ہے پاکستان کی سنتی ترقی زراد کے شعبے سے واپستہ ہے یہ آپ کا جو ہے جملے کے سامنے ہاں یا نہیں سوال نمبر پانچ یہاں پر مکمل ہوتا ہے اب ہم سوال نمبر چھ کی طرف چلتے ہیں جو تھا درد زیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں بیٹا میں نے آپ پہلے بھی اس سے پہلے اپنے لیکچرز میں کہا ہے کہ اس سے بہترین جملے اگر آپ کو ملتے ہیں تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن کیا پتا کہ آپ کے جملے اتنے میاری نہ ہو تو اس لئے میں ہر لیکچر میں جملے بنا کر سکرین پہ شو کر دیتی ہوں کہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں فصل پنجاب میں کپاس کی فصل کاشت کی جاتی ہے کارخانہ پاکستان میں لوہا بنانے کا کارخانہ کراچی میں ہے خوشحالی کسی بھی ملک کی خوشحالی کا دارو مدار سنت محنت کامیابی کی کنجی ہے کپڑا پاکستان میں آلہ ترین سوتی کپڑا بنایا جاتا ہے چمڑا چمڑا بنانے کے کارخانے لاہور اور کراچی میں ہیں نظام پاکستان میں بہترین نہری نظام موجود ہے آپ پاشی بلوچستان میں آپ پاشی کاریزوں کے ذریعے کی جاتی ہے ذرات ذرات پاکستان کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے جفاکش پاکستانی قوم ایک جفاکش قوم ہے یہاں پہ آپ کے جملے کمپلیٹ ہوتے ہیں بیٹا آپ نے اس کام کو نیٹ کوپی پہ اتار نا ہے اور اپنے گھر میں سے والدین میں سے کسی کو چیک کروانا ہے ساتھ کی باک ہو چکے ان کو یاد کر کے رف کوپی پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ایکزیمز کی تیاری بھی کرنی ہے انشاءاللہ عزیز جب آپ کے کالج اوپن ہوں گے تو آپ کے ایکزیمز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا اس لیے آج کا جو ٹائم ہے اس سے آپ پرفون فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ عزیز ہم نیکس لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ